ایلون ٹوفلر ایک رائٹر ہے اس نے ایک بات کہی ہے کہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس نے جو 21 شدی کے جاہل ہیں ان کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا پڑھنا لکھنا سب کو آتا ہوگا لیکن اصل میں جاہل وہ لوگ ہوں گے کیسی صدی میں یا فیوچر میں کہ جو لوگ جو ہے وہ کچھ نیا سیکھ نہیں سکتے پرانے خیالات کو مٹا نہیں سکتے اور جو ہے وہ نئی چیزوں کو نئے خیالات کو ان نہیں کر سکتے ایسے بندوں کو اس نے جاہل کہا نئے سال کی آمد آمد ہے ہر انسان جو ہے وہ نئے سال کی خوشی بنانے کے لیے جو ہے وہ بھاگ رہا ہے لیکن آپ کبھی یہ سوچیں کہ نئے سال میں خیالات پرانے ہو نئے سال میں جذبے پرانے ہو انسان کی جو سوچ ہے وہ پرانی ہو تو وہ نیا سال محض ایک تاریخ میں تبدیلی ہے وہ انسان کے لیے نیا سال نہیں نیا سال تو وہ ہو سکتا ہے جس میں انسان کے جذبے نئے ہو انسان کے روئیے نئے ہو انسان کی سوچ نہیں ہو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کل کا اخبار نہیں پڑتے کیوں نہیں پڑتے اس ورہ سے نہیں پڑتے کہ وہ جو کل کی انفرمیشن ہے وہ آؤٹڈیٹڈ ہو چکی ہے اس کا آج کے دن میں وہ آپروڈیٹڈ انفرمیشن نہیں ہے وہ گزر چکا کل ہے تو ہم اس کو پڑھنا پسند نہیں کرتے کہ کل کی انفرمیشن ہے لیکن ہم اگر دیکھیں تو ہم ساری زندگی جو ہے وہ پرانے خیالات کے ساتھ گزار دیتے ہیں پرانی سوچوں کے ساتھ گزار دیتے ہیں اور وہی گسے پٹے حسد جلن کینا بغض اس طرح کی چیزوں میں گزار دیتے ہیں اور وہی کچھ لوگ جو ہے وہ اسی پیٹرن پر زندگی گزارتے ہوئے اور ساری کی ساری زندگی گزار کر کبر میں چلے جاتے ہیں تو ایک اور بات مشاہدے میں ہے کہ پانی بھی ایک جگہ کھڑا ہو تو اس میں بھی ایک سمیل جنریٹ ہو جاتی ہے تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنی سوچ پر کام نہ کرے اور وہ ایک ٹھہری ہوئی سوچ کا مالک ہو اور اس میں خرابییں پیدا نہ ہوں سو اگر آپ نئے سال میں نئی اچھی اور زبردست زندگی ایک خواہش مند ہے تو اگر کر سکتے ہیں تو اپنی سوچ میں بہتری کی جئے اگر کر سکتے ہیں تو اپنے خیالات میں بہتری کی جئے اگر کر سکتے ہیں تو اپنے معاملات میں بہتری کی جئے پھر ہی صحیح معنوں میں وہ ایک نیا سال آئے گا ورنہ نیا سال محض ایک تاریخ کی تبدیلی ہے علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ جہان تازہ کے افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگو خش سے ہوتے نہیں جہان پیدا ہم کیسے انسان ہیں کہ ہم اسی گٹی پٹی سوچ کے ساتھ ملک بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی زندگیاں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں زندگیاں تبدیل ہوں گی اگر ہماری سوچ تبدیل ہوگی اگر ہمارے روئیے ٹھیک ہوں گے اگر ہمارے روئیوں میں ایک پوزیٹیوٹی ایک نیاپن ایک جدت آئے گی سو اپنے ملک کے لیے اپنے لیے اپنی سوچ میں بہتری کیجئے نئے سال کو ایک نئے جذبے کے ساتھ شروع کیجئے تاکہ آپ بہتر ہوں اور ملک پاکستان بہتر ہو شکریہ